بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیشیا کے سابق وزیراعظم مہاتر محمد کی طبیعت ایک بار پھر ناساز روس کی یوکرائن پر جارہیت کا تیز اور شدید جواب دیں گے امریکہ امریکی تاریخ میں پہلی مسلمان خاتوم جج نامزد سعودی ارم میں طلاق شریفی گھنٹا ساتھ ہو گئی کراچی میں تیز ہواوں کے باوجود جماعت اسلامی کا دھرنا جاری دنیا بد سے بدر ہو رہی ہے اقوام مدہدہ چینیوں نے انگریزوں سے سات سو سال پہلے انگریزی ایجاد کر لی تھی چین کا دعویٰ لوگ بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے لیکن پالتو جانوروں کو پال رہے ہیں پاو فرانسیس تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے انڈیا میں پاکستان کے بیالیس یوٹیوب چینلز ٹوٹر اور فیس بک اکاؤنٹس بلوگ کر دیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی متعدد پاکستانی یوٹیوب چینلز بلوگ کر دیے گئے تھے انڈیا میں مرکزی حکومت نے پاکستانی یوٹیوبرز کے یہ اکاؤنٹس بلوگ کیے ہیں جوائنٹ سیکٹری کے مطابق بلوگ کیے گئے اکاؤنٹس پاکستان سے چلائے جا رہے تھے اور یہ انڈیا مخالف پروپے گنڈے میں ملویس تھے ان یوٹیوب چینلز پر ایک کروڑ بیس لاکھ سبسکرائبرز اور ایک اربیس کروڑ بیوز تھے اس سے پہلے بھی پاکستان سے تولک رکھنے والے بیس یوٹیوب چینلز کو بند کر دیا گیا تھا انڈیا کے وزیر اطلاعات اور نشریات انوراک تھا کر نے کہا تھا کہ کوئی بھی ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل انڈیا کے خلاف بولتا ہوا پایا گیا تو اسے بلوگ کر دیا جائے گا انڈیا حکومت نے اس یوٹیوب چینلز اور ویب سائٹ پر انڈیا مخالف جالی خبریں کھلانے کا الزام آئیت کیا ہے ملیشیا کی اسلامی تنظیموں کی مشاورتی کونسل اور دیکھر تنظیموں کے ارکان نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں مسلمانوں کی نسل کشی کے اعلانات کرنے اور نفرت کھلانے والے ہندو طبع انتہا پسندوں کے خلاف سب کاروئی کرے یہ یاد آشت بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو بجھوانے کے لیے بھارتی ہائی کمیشنر کو پیش کی گئی ہے مشاورت کونسل کے صدر محمد آزمین بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کی مضمت کی ہے بھارتی ریاست اترہ کھن کے زلہ حریدوار میں سترہ سے انیس دسمبر تک منقضہ ہندو دھرم سنست میں دائیں بازو کے ہندو لیٹروں نے مسلمانوں کی نسل کشی کا اعلان کیا تھا اور ہندووں پر زور دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی تیاریاں کریں بھارتی پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے دو ہندووں کو گرفتار کیا ہے یہ دونوں ہندو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور قرآن پاک کے بارے میں بھی توہین امیز کلمات ادا کرتے رہے ہیں ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو طبیعت خراب ہونے پر ہسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے مہاتیر محمد کو دل کے امراض کا علاج کرنے والے یونٹ میں داخل کروایا گیا ہے جو ملیشیا کے قومی ادارہ صحت میں واقعہ ہے سابق وزیر اعظم کو لاحق تکلیف یا ان کی صحت کے حوالے سے مزید کسی قسم کی تفصیلات نہیں بتائی گی ڈاکٹر مہاتیر محمد کے عمر 96 برس ہے وہ سن 1988 سے 2003 ملائشیا کے چوتھے وزیر اعظم رہے اس کے بعد اتحادی حکومت میں وہ سن 2018 سے 2020 تک ملک کے ساتھ میں وزیر اعظم بنے ان کے اقتدار کا کل عرصہ 24 برس کے لگ بک ہے جس میں انہوں نے ملیشیا کو خطے کی ایک عظیم اور اہم معیشت بنا دیا تھا جنیوہ کے اندر روسی اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں جن میں تیہ ہوا ہے کہ اگلے ہفتے امریکہ اس تنازع کو ختم کرنے کی تجاویز دے گا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ان مذاکرات کے بعد کہا کہ امریکہ اگلے ہفتے روت کو تحریری تجاویز بیش کرے گا انہوں نے واضح کیا کہ جب تک روسی فوج یوکرائن پر موجود ہے کسی پیشرفت کی توقع نہیں کی جا سکتی ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے روسی ہم منصف سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان اجلاس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا روسی وزیر خارجہ سرگئی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج کسی بڑے فیصلے کی توقع نہیں تھی لیکن میرا یقین ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی تشغیش اور پوزیشن سمجھنے میں مدد ملی ہے جبکہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ اگر بات چیر کسی نتیجے پر پہنچی تو دونوں صدور کی ملاقات ہو سکتی ہے روس نے یوکرائن کی سرحاد پر آرمی بھیجنے کے بعد تجویز دی تھی کہ جس میں گارنٹی مانگی گئی تھی کہ یوکرائن میٹو کا حصہ نہیں بنے گا وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگئی کو بتا دیا کہ امریکہ کو کسی بھی ایسی کوشش پر اعتراض ہے جس سے یوکرائن کی خود مختاری پر کوئی آنچ آئے انٹونی بلنکن نے کہا کہ اگر روس دنیا کو یقین دہانی کروانا چاہتا ہے تو اس کے یوکرائن کے حوالے کوئی جارہانہ ازائم نہیں ہے تو اسے سرحاد سے اپنی آرمی کو واپس بلانا ہوگا انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی روس کی کسی بھی قسم کی جارہیت کا تیز شدید اور متحد جواب دیں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعہ کے روز ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلم خاتون کو وفاقی جج نامزد کیا ہے نامزد مسلمان جج نسرت جہاں چودری کو صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے ڈسٹرک کورٹ برائے ایسٹرن ڈسٹرک آف نیو یار کے لیے نامزد کیا ہے وہ بطور فیڈر جج فرائی انجام دینے والی پہلی مسلمان خاتون اور بنگلہ دیشی نزاد امریکن ہوگی یہاں یہ بات بھی دوستو قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں یہ تاریخی اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں بھی تاریخ میں پہلی بار خاتون کو سپریم کورٹ کا جج تائینات کیا گیا ہے سعودی ارمی طلاق کی شرح میں گزشتہ دس سالوں کے دوران تیزی سے اضافہ ہوا ہے سعودی ارمی طلاق کی شرح فی گھنٹا ساتھ ہو چکی ہے اس رجحان میں اضافہ دو ہزار گیارہ کے بعد سے ہوا ہے دو ہزار بیس میں سعودی ارمی ستاون ہزار پانچ سو پیچانے ریجسٹر ہوں یہ اداد و شمار دو ہزار انیس کے مقابلے میں بارہ فیصد سے بھی زیادہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ارمی حکومتی سطح پر اور پبلک سیکٹر میں خواتین کی عزت افضائی کے بعد خواتین زیادہ خود مختار ہو گئی ہیں اور اپنے فیصلے اپنے مطابق کر رہی ہیں دوستو طلاق کی شریفی گھنٹا ساتھ ہو چکی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ خواتین زیادہ خود مختار ہو چکی ہیں اور اپنے فیصلے اپنے مطابق کر رہی ہیں کیا بات ہے بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی کے باہر تیز ہواوں اور گرد و گبار کے توفان کے باوجود دھرنا بائیس نے روز بھی جاری رہا شرکہ انتہائی خراب موسم کے باوجود بھی نظم و ضبط اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسمبلی کے سامنے ڈڑے رہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم با مقصد اور سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں حالات اور موسم کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہم تھکیں گے نہیں اور نہ ہی جھکیں گے جماعت اسلامی اتبار 23 جنوری کو دوستو ایک بڑا جلسے عام بھی کرے گی جس سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سیراج الحق خصوصی خطاب کریں گے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ آج دنیا پچھلے پانچ برسوں کے مقابلے میں کرونہ وبا موسمیتی بخران اور جیو پولیٹیکل کشیرگی کی وجہ سے ہر جگہ تنازیات نے جنم لیا ہے دنیا زیادہ برس سے بتر ہو چکی ہے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل جنس کے پاس پبندیاں آئید کرنے اور فوجی کاروئی کا حکم دینے سمیت بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار لکھنے کا اختیار ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے خاص کر اس کے ویٹو کا اختیار رکھنے والے مستقل ارکان شمالی کوریا کے خلاف نئی پبندیوں سمیت اہم معاملات پر روس اور جائنہ اکثر امریکہ برطانیہ اور فرانس کے ساتھ اختلافات کا شکار رہتے ہیں اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا نہیں خیال کہ یوکرائن پر روس حملہ کرے گا جبکہ صدر جو بائیڈن اور دوسروں کو یقین ہے کہ روسی صدر بیوٹن یوکرائن میں آرمی بھیجیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا حملے سے خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں افغانستان کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ طالبان جو غلط چیزیں کر رہے ہیں ان کی اجتماعی سزا افغان عوام کو نہیں دی جا سکتی اس لیے انسانی امداد میں بڑے پیمانے پر اضافہ کرنا بلکل ضروری ہے کیونکہ افغان عوام مایوس کن صورتحال میں ہے انہیں بھوک سے امواد کے خطرات کے ساتھ سخت سردیوں میں کرونا کا بھی سامنا ہے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ غکر ممالک پر منحصر ہے چین کی ایک ویب سائٹ نے قدیم دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ چینیوں نے انگریزوں سے بھی سات سو سال پہلے انگریزی زبان رسم الخصمید نہ صرف ایجاد کا لی تھی بلکہ اس کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا خال ہی میں دریافت ہونے والی ان قدیم دستاویزات میں انگریزی تحریر کے کچھ نمونیں ایسے بھی ہیں جن کا میار شخص پیر کی شائری سے بھی بہت بلند ہے چینی ماہرین نے دوہزار انیس میں بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ انگریزی زبان دراصل چائنہ میں ایجاد کی گئی تھی اور یہ کہ چینی زبان کے بہت سے الفاظ آج بھی تلفظ میں معمولی رد و بدل کے ساتھ انگریزی میں استعمال کیے جا رہے ہیں اسی تحقیق میں ورلڈ سیویلائیزیشن ریسرچ ایسوسییشن نامی ایک چینی تنظیم کے ماہرین نے بھی یہاں تبدعا کیا تھا کہ تمام مغربی تحریبوں کے ابتدا بھی دراصل چین ہی سے ہوئی تھی اور قدیم یونانی قدیم رومی اور قدیم مصری تحریبوں سے منصوب باتیں محض جھوٹ کا پلندہ ہے پاپ فرانسیز کو سب ہی جانتے ہیں یہ کبھی اتنے متنازعہ بیان دے جاتے ہیں اور ان کو اس قدر پسند کیا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن جاتے ہیں کچھ روز پہلے فیملی پلاننگ اور بچوں کی تعداد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاپ فرانسیز میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں سے بچوں کی تعداد پوچھو یا فیملی پلاننگ کا سوال ہو تو ایسے منفی جوابات مجھے سننے کو ملتے ہیں جیسے انسان نے خود پیدا ہو کر ایک بڑی گلتی کر دی ہو کسی سے اس کے بچوں کے متعلق یہ سوال کرو کہ تمہارے کتنے بچے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میں ابھی بچے نہیں چاہتا میں باپ بننے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا لیکن اگر ان سے یہ پوچھو کہ پالتو جانور کتنے ہیں تو خوشی سے بتاتے ہیں تندیہ انداز میں پاپ فرانسیز میں مزید کہا کہ لوگ انسان کے بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے لیکن پالتو جانوروں کو پال رہے ہیں اگر انسان خود اپنے پیدا ہونے کو ایک سوالیا نشان بنا رہے ہیں تو وہ سب سے بڑے مطلبی اور خودکرس ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں فیملی پلاننگ کی ٹرم کو مصبت انداز سے دیکھنا چاہیے امریکہ میں ایک خاتون کی آپریشن تھیٹر میں سرجری کے دوران سینتی سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بن ہو گی اور اس دوران اس نے جو کچھ دیکھا واپس سندگی کی طرف لوٹنے کے بعد دنیا کو بتایا یہ کہانی سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا خاتون کے آپریشن کے دوران سینتی سیکنڈ کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی گویا وہ موت کو چھو کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی خاتون سٹیفنی کا کہنا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ہی میری چھٹی ہز کہہ رہی تھی کہ میری موت ہونے والی ہے آپریشن کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ میری موت واقعہ ہوگی میری روح جسم سے نکل کر اوپر کی طرف پرواز کرنے لگی اور میں نے اوپر سے اپنے جسم کو آپریشن تھیٹر میں پڑے دیکھا میں وہاں سے پورے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا کچھ ہے اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے تیبی عملہ جس طرح میرے دل کی دھڑکن بحال کرنے کی جدو جہد کر رہا تھا میں اوپر سے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی سٹیف نے آرلنڈ کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جس میں آپریشن تھیٹر کی کوئی چھت اور دیواریں نہیں تھی ہر چیز کئی مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی تھی جب میرا جسم آپریشن تھیٹر میں پڑا تھا اس وقت میری بیٹی اپنے آیا کے ساتھ ہاسپٹل کے ایک دوسرے حصے میں موجود تھی اور میں انہیں دیکھ بھی رہی تھی اس کے بعد میں نے کئی مرنے والوں کی روحوں کو دیکھا میں نے اپنے دادی کی روح کو دیکھا جس کی دس سال قبل موت ہو چکی تھی میرے ایک مامو کی روح بھی میرے سامنے آئی اس منظر میں آخری بات جو میں نے سنی وہ ڈاکٹر لیوٹ کی آواز تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے بیٹ کو زور سے دبایا گیا ہو اور پھر مجھے واپس اپنے جسم میں بھیج دیا گیا ہو ایک عرصے سے ماہرین اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ روزانہ دس ہزار قدم چلنے سے انسان صحت مند رہتا ہے لیکن اب ایک اور اندازہ کہتا ہے کہ اس زیمن میں چار ہزار چار سو قدم بھی اتنے ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں انیس سو پینسٹھ میں جاپانی ماہرین نے یہ کہا تھا کہ تندرس رہنے اور طبیل عمر کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ دس ہزار قدم پیدل چلا جائے جو آٹھ کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن تیز رفتار زندگی اور وقت کی کمی سے یہ عمر محال بھی ہے اب ہاورڈ میڈیکل سکول اور یونیورسٹی ہارڈ فورڈ شائر کے ماہرین نے کہا ہے کہ روزانہ چار ہزار چار سو قدم چل کر بھی طبیل فوائد سمیٹے جا سکتے ہیں لیکن ان کا موقف ہے کہ چار ہزار چار سو سے زائد قدم چلنے پر فوائد پڑھ جاتے ہیں اب بھی ماہرین واکن یا تیز قدمی کو صحت کے لیے انتہائی موضوع قرار دیتے ہوئے اسے امراض قلب بلڈ پریشرز، شوگر اور دیگر دماغی امراض کے خلاف ایک ڈھال قرار دیتے ہیں اگر کوئی دو گھنٹے تک پیدل چلے تو وہ دس ہزار قدموں کے برابر ہو گیا لیکن چار ہزار چار سو قدم کا حدف صرف ترے پن منٹ میں حاصل ہو سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ اپنی صحت کے لیے ایک گھنٹہ ضرور نکالیں یونیورسٹی آف ہارڈ فورڈ شائر کی سائنس دان لند سے باٹمز کہتی ہیں کہ روزانہ دس ہزار قدم چلنا صحت مند عمل ہے لیکن اب اگر یہ اہداف حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم چار ہزار چار سو قدم چلنے کو ہی اپنا معمول بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ روزانہ کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہنے سے بھی جسم پر دباؤ بڑھتا ہے جس سے قبل از وقت موت کا خطرہ ساٹھ فیصد تک بڑھ سکتا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ طبیل نشست کے منفی اثرات کو پیدل چل کر زائل کیا جائے علم نجوم کے ماہرین ستاروں کو دیکھ کر انسان کی زندگی اور قسمت کے متعلق کئی طرح کے انکشاف کرتے آ رہے ہیں اب انہوں نے ایک اور عجیب انکشاف کرتے ہوئے کچھ ایسے ستاروں کے متعلق بھی بتا دیا ہے جن کے حامل لوگوں کی محبت کی شادی ہونے کا انکان زیادہ ہوتا ہے جو لوگ اکیس مارچ سے دیس اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ بہت جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور خود سے محبت کرنے والوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں یہ لوگ اپنی محبت کو نبھانے اور تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سب جدو جہد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی محبت کی شادی ہونے کا انکان بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو یاد رہے کہ یہ میں نہیں بلکہ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں جو ایسی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یہ خبر صرف ان کے لیے ہے اپنی پیدائش کی ڈیٹ بات میں سوچنا ابھی میری خبر پوری نہیں ہوئی بہرحال اس کے علاوہ جو لوگ 23 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کی بھی ایسی شادی ہونے کے انکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر جو لوگ 21 اپریل سے 21 مئی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یا جو لوگ 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں میں بھی ایسی شادیاں ہونے کے انکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں میں دوبارہ پھر یاد دلا دوں کہ یہ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں دلہن نے شادی کی تقریب دلہا کے کرونا ٹیسٹ سے مشروط کر دی نکاح سے قبل دلہا کو کرونا کا ٹیسٹ کرانا پڑ گیا سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں ایک لڑکی نے اپنی شادی سے قبل شرط آئیت کی کہ جب تک دلہا کرونا ٹیسٹ نہیں کرواتا وہ نکاح نہیں کرے گی لڑکی کا کہنا تھا کہ جس نوجوان سے اس کی نسبت تیہ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ سوشل ہے اور ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہے جبکہ ان دنوں کرونا کی وبا نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے ایسے میں اگر اسے بھی یہ وبائی مرض لگا ہو تو وہ کس طرح اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے لڑکی کا مزید کہنا تھا کہ میری ایک عزیز دوست بھی اسی مرض کا شکار ہو کر جان بہک ہو چکی ہے مرض کے بارے میں معلوم ہونے کہ محل چوبیس گھنٹے کے اندر ہی وہ دنیا سے چل بسی تھی اس لیے میری بھی خواہش ہے کہ جب تک دلہا کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروا لیتا میں شادی نہیں کروں گی کرونا مریض کے بولنے کے دوران بھی دوسروں تک پہنچ سکتا ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ چالیس فیصد افراد میں کرونا متاثرہ شخص کی گفتگو سے پھیلا دوستو عالمی وبا کرونا کے سبب دنیا میں دو کروڑ پینتیس لاکھ چھاسی ہزار نو سو تین افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو انتالیس اموات ہو چکی ہیں امریکہ کرونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے جہاں متاثرہ افراد کی تداد اٹھاون لاکھ چھوہتر ہزار ایک سو چھالیس افراد متاثر ہیں اور وہاں اموات کی تداد ایک لاکھ اسی ہزار چھے سو چار ہے برازیل میں کرونا مریضوں کی تداد چھتیس لاکھ پانچ ہزار سات سو تراسی ہے اور وہاں ایک لاکھ چودہ ہزار سات سو بہتر اموات ہو چکی ہیں جبکہ متاثر ہونے والے ممالک میں بھارت کا تیسرا نمبر ہے جہاں مریضوں کی تداد اکتیس لاکھ چھے ہزار تین سو اٹالیس ہے اور ستاون ہزار چھے سو بانویں اموات ہو چکی ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ